پنامہ کیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس آج پھر ہوگا اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈی جی واضح زیادہ کریں گے اسی پر مزید بات کریں گے نمائنہ ناٹی ٹو نیوز عاطف برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف برٹ بتائے گا آج کی کارروائی کے حوالے سے جی بلکل دس روز باقی رہ گئے ہیں سپریم کورڈ میں جی ایٹی نے اپنی حتمی رپورٹ جمع کرانی ہے اور اسی سلسلے میں کچھ ہی دیر میں ارکان جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے جی ایٹی کے اور جی ایٹی کا بازابطہ طور پر مشاورتی اجلاس آج ہوگا آج کسی بھی اہم شخصیت کو سمن جاری نہیں کیا گیا تاہم جو آئندہ جو مختلف افراد کو جو شخصیت کو سمن جاری کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی سوال نامہ تیار کیا جائے گا آج آج جو جو جی ایٹی کا مشاورتی اجلاس ہوگا اس میں جو تارک شفی کو دو جلائی کو بلائے گیا ہے اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی اس کے ساتھ سوال نامہ تیار کیا جائے گا اسی طرح حسن نواز کو تین جلائی کو طلب کیا گیا ہے حسین نواز کو چار جلائی کو طلب کیا گیا ہے جبکہ مریم نواز کو پانچ جلائی کو طلب کیا گیا ہے اسی حوالے سے ان سے یہ جو فائنل راؤنڈ ہوگا تحقیقات کا جی ایٹی کی جانب سے اور اس کے بعد حتمی جو ریپورٹ ہے وہ تیار کی جائے گی اور اس کے بعد دس جولائی کو سپریم کورڈ میں یہ ریپورٹ جمع کرائی جائے گی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ